تمہارے لئے سخرا لکم سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لئے مسکر کی گئی ہے انمت دنیا خولقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے تمہیں بنایا گیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لئے یہ منزل یاد رہے میرا ٹھکانہ وہ ہے میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے یہ راہ گزر ہے یہ سفر ہے یہ ایک وقفہ ہے امتحانی وقفہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم محسن عبانا لیکن اب تیسری حدیث سنیے اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کو جو میرے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے سنجیدہ تخلیق ہے ہم نے کوئی کھیل کود کے لئے تو نہیں بنایا ہے ربنا ما خلقت حضا باطلا حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعت العاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کاتوگے یہاں بوگی نہیں تو کاتوگے کیا خاک اس اعتبار سے غور کیجئے یہ دنیا اور حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بنکہ سامنے آتا ہے ہماری حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹنشلی کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملے گئے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسائی محشر میں ہے بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لئے بہت قیمتی ہے یہاں بوگ محنت کرو کاشت کرو تاکہ وہاں کارسو الدنیا مزرعت العاخرہ اب دیکھئے یہ جو انداز ہے قرآن کا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْعَوْ الْغُرُورِ جو ہماری گفتنوں کا جنوان ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملن ایک نتیجہ جو صحیح ہے جو قرآن نکالنا چاہتا ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک ہے بلکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے وہ منفی نتیجہ کیا ہے دنیا دھوکے کی تٹی ہے چھوڑو گھر گرستی کو دفع کرو رب سے لول لگانی ہے یہ شادی کر کے گھر گرستی کا کھکیڑ مول لینا کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے لہاں گھر گرستی کو چھوڑو تجدود کی زندگی گزارو تو یہ تمدن ہر جگہ شر ہے برائی ہے دھوکہ ہے فریب ہے جھوٹ ہے دفع ہو جاؤ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹی اوپر کہیں غاروں میں گفاؤں میں کہیں جنگلوں میں دھونی رما یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے لہبانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت اگفر اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں نفی ہے مکمل نفی لا رہبانیت اگفر اسلام فرمایا یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے گھرگرسی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا صحابہ بھی ہر طرح کے لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے ریشنلسٹ تھے عقل کے حوالے سے با سمجھنے والے حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے رضی اللہ تعالیٰ کچھ درویش بنش لوگ بھی تھے کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب سائبل تینجس کنٹراست ہے باپ اور بیٹے میں عمر بن العاص بہت بڑے سیاستدان مدبر عرب نے چوٹی کے جو تین سیاستدان پیدا کیے اور ان میں سے ایک عمر بن العاص ہے وارئیر کونکرر سیاستدان لیکن عبداللہ ابن عمر بن العاص بلکل نرویش روزانہ روزان ساری رات کھڑے ہیں نہ بھی بھی سے کوئی سروکار نہ کسی سے کوئی سروکار حضور کو اطلاع ملی بلالیہ جواب تلبی ہو گئی یا عبداللہ اولا مخبر اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہیں اور روزانہ روزانہ رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں جی حضور ایسا تو ہے لا تفعل مت کرو ہرگز فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے اسے آرام بھی دو اس کی ضروریات بھی پوری کرو اس کی دیکھ بھال بھی کرو یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن لاز کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ ملی کچھ ایلی حالت میں تھی مجھا ہی کیا حال بنا رکھا انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرص ہے ہی نہیں سرے سے لائے بات ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے بھی وہ سگھار کریں گی جب شوہر ہی کو کوئی کوئی دلچسپی نہ اس سے غرض ہی نہ لا تفعہ رات کو سو بھی دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز پڑھتا بھی ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن روزے رکھ لیا حضور مجھد اور تھوڑی سی اجازہ اچھا ایک دن ناغہ ایک دن روزہ سوم دعوت اس سے آگے کی اجازت نہیں اسی طرح تین حضرات سناس رہتن آتا ہے حدیث میں مخاری شریف کی روایت ہے ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلمہ ہوا رحمانیت کا ترک دنیا کا انہوں نے آکے ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات تماز پڑھتے ہیں کتنا دو سوتے ہیں مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی انہوں نے کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھی حقیقت بھیان کرتے ہیں اب دیکھئے ایک عجیب ذہنیت انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے ان کے اندازے کے ادبار سے تو بہت کم ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا تصریح اندور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں آپ کسی گناہ نہیں ہوا کوئی خطہ نہیں ہوئی آپ کے لئے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے اب تو گناہگار ہیں ایک نے اہد کیا کہ میں کبھی نہیں سونگا رات بھر کھڑا رہا ہوں دوسرے نے کہا کبھی ناغہ نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا تیسے نے کہا میں شادی بیعہ کے کھکیڑ میں پڑھوئے گئے حضور کو اطلاع مل گئی طرف فرمایا ڈانٹا آپ نے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے یہ ہاں ہم نے کہا تو ہے واللہ ہے خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نواز بھی پڑھتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا ہوں میری گھر گرستی کی زندگی ہے میری بیویاں ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے سکڑے کے ساتھ یہ دو علیہ دہ حدیث ہیں بالکل النکاح من سنتی اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ تو میں نے آحادیث کے حوالے سے آپ کو جو منفی ترزع گریز دنیا سے تعلق منقطع کرنا پسپائی گریز فرار اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لئے رہ گئی کھیلیں کودیں عیش کریں جو صلیم الفطرت میں ایک لوگ تھے وہ تو گئے لہذا ان کو کوئی روک روک کرنے والا ہی نہیں کوئی پجھنے تاشنے والا نہیں ظالم جو چاہے ظلم کریں اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شراطیں کریں قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے مطاع الغرور وانی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا چار جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہب و لعب یا لعب و لہب لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر بیس اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہب و زینت و تفاقر بینکم و تکاثر فی الانوال والاولاد پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے عام طور پر